ٹرکی کے بعد اب ایک اور دیش نے بھارت کے مسئلے میں ٹانگ لانے کی کوشش کی ہے جو کہ اسرائیل کا بہت بڑا علائی ہے ہی لیکن یہ دیش پاکستان کا بھی بہت قریبی دوست ہے اور وہ دیش ہے ازربیجان ازربیجان لاسٹیئر چرچہ میں تب آیا تھا جب ناغارنو کرا باگ کو لے کر اس نے ارمینیا کے ساتھ یود لڑا تھا تب کچھ ریپورٹس یہ بھی سامنے نکل کر آئی تھی کہ پاکستان سے کئی ساری ٹرین جہادی ازربیجان کی طرف سے یود لڑنے کے لئے گئے تھے اسرائیل تو ازربیجان کو ہتیار اور ڈرون سپلائی کری رہا تھا لیکن ٹرکی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی ازربیجان کے سمرتن کا کھلا اعلان کر دیا تھا اس کے بعد اس سال کے شروعات میں ٹرکی، ازربیجان اور پاکستان تینوں دیشوں کے فورن منیسٹرز نے اسلام آباد پاکستان میں ایک ٹرائیلیٹرل میٹنگ کی تھی جہاں پر ان تینوں دیشوں نے اسلام آباد ڈیکلیریشن سائن کیا تھا جس کے تیارت یہ تینوں دیش آپس میں ٹریڈ، پولٹیکل، ایکنومک، سٹریٹیجک، پیس، سیکیورٹی، سائنس این ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن بڑھائیں گے ازربیجان، ٹرکی اور پاکستان اس میٹنگ میں بھارت نے جو آرٹیکل تین سو ستر توڑا تھا اس کی بھی خلافت کی تھی اور کشمیر میں ہیمن رائٹ وائلیشنز کے اوپر بھی چنتہ جدائی تھی یہ بات تو بسے سچ ہے کہ ازربیجان کا جو ارمینیہ کے ساتھ ریسنٹلی ناغارنو کرباق کا یود ہوا تھا اس کے بعد پاکستان اور ازربیجان تھوڑے کلوز آگئے ہیں سرکاروں کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے بیچ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بھی پہلے سے کافی سٹرونگ ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ازربیجان یا ان کے کسی منسٹر نے ابھی تک ٹرکی کی طرح اوپنلی بھارت کو کرٹیسائز کبھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کشمیر میں ابھی تک دکھل دی تھی لاسٹ یر جب ارمینیہ اور ازربیجان کے بیچ ناغارنو کرباق کو لے کر یود ہوا تھا اس سمیں بھارت نے بھی دونوں دیشوں میں کسی بھی دیش کا پکس نہیں لیا تھا لیکن ابھی جو بھارت کے ویدیش منتری ڈاکٹر ایجے شنکر صاحب ریسنٹلی ارمینیہ کے دورے پر گے ہوئے تھے جہاں پر نارت ساؤتھ کالیڈور کے ساتھ ساتھ کئی سارے مددوں پر چرچہ ہوئی تھی لگتا ہے کہ ازربیجان اس کو لے کر بھارت سے کافی زیادہ ناراض ہو گیا ہے جس کے بعد اب وہ اوپنلی بھارت کا ویرود کرنے میں لگ گیا ہے ریپورٹس کے مطابق ازربیجان کے یونائٹن نیشنز میں ریپرزنٹیو خاجر فہرہ دوو نے جمہو کشمیر کو لے کر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے دراصل ایک دن پہلے ازربیجان کو ازاد ہوئے قریب تیس سال پورے ہو گئے تھے جس کے لئے کاریکرم کا آجن کیا گیا تھا جس دوران خاجر نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ کشمیر کے مدے پر ہم یونائٹن نیشنز کے ریزولیشن کے انترگت پاکستان کا کھلا سمرتن کرتے ہیں پاکستان نے بھی ہماری اکھنڈتہ سے سماندد سبھی معاملوں کا کھل کر سمرتن کیا ہے اور پاکستان پہلا دیش تھا جس نے ازربیجان کو مانتہ دی تھی یعنی ازربیجان نے ناغانو کارباک کے مدے پر جو پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا تھا اس کے بدل میں سمرتن دیا ہے اسی سرمنی میں ایک کیگ بھی کٹا گیا جس کے اوپر پاکستان اور ازربیجان کا جھنڈا چھپا تھا کئی سارے دیشوں کے ایمبیزیڈر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کا پریزیڈنٹ اسد کے سر بھی اس میں شامل ہوا تھا جس نے وہی پرانا کشمیر لاگ علاپا اور ازربیجان کے ساتھ سماندھ مضبوط کرنے کی بات بولی اس پورے انسیڈنٹ کے بعد اب یہ ہو سکتا ہے کہ سیوچر میں ٹرکی کی طرح ازربیجان کا پریزیڈنٹ یا فارم نیسٹر انتراشتی منچوں پر جا کر بھارت کے خلاف کیا پتا کشمیر مددہ اٹھائے لیکن گوھر کرنے والی بات ہے کہ جس طرح ہم نے ملیشیا کو کشمیر مددہ اٹھانے پر پام آئیل کے راستے بلیک میل کیا تھا ٹھیک اسی طرح ہم ازربیجان کو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بھارت اور ازربیجان کے بچ ٹریڈ بے شک ازربیجان کے پخش میں ہیں ہم ان کو جتنی قیمت کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے 8 سے 10 گناہ زیادہ وہ ہم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں پینڈیمک سے پچھلے سال سال 2019 میں دونوں دشوں کے بیچ لگ بگ 1 ملین ڈالرز تک کا ٹریڈ ہوا تھا لیکن دکت یہاں پر یہ ہے کہ بھارت ازربیجان سے کیول کروڑ آئل پرچیز کرتا ہے 90% اماؤنٹ ہمارا ازربیجان سے کروڑ آئل پرچیز کرنے پر خرچ ہوتا ہے ایسے میں جب آج کروڑ آئل کی پہلی قلت چل رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائزز کافی ہائی ہیں تو ہم ازربیجان سے کروڑ آئل پرچیز کرنا تو روک بھی نہیں سکتے ہیں اور اگر روکا بھی تو یہ بہتی چھوٹا ماؤنٹ ہے اور ازربیجان کو کروڑ آئل کا کوئی دوسرا بائر بڑی آسانی سے مل جائے گا یہاں پر بس ایک سٹیٹیجی کام آ سکتی ہے ایسے چھوٹے موٹے دیش جتنا مرضی پاکستان کا ساتھ دے دیں ہمیں ان کو کمپلیٹلی اگنور کرتے ہوئے اپنی اکنومی مضبوط کرنے پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ جب بھارت تھرڈ لارجسٹ اکنومی بن جائے گا تب چیزیں پوری طرح ڈیفرنٹ ہوں گی اور وہ بھارت کے فیور میں ہوں گی اور یہ سب ہی دیش ہمارے آگے پیچھے گھومیں گے فیلال ہمیں ارمینیا کے ساتھ لگتار اپنے سمبند مضبوط کرتے رہنے چاہیے اور ہو سکے تو ناگارنو کاراباک کے مددے پر ارمینیا کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ارمینیا اگر کوئی ہتیار مانگتا ہے تو پھر بھارت کو اس کو وہ بھی بیشنے چاہیے